شک ہمارا سوال یہ ہے کہ شک جو لوگ اہلِ قرآن ہوتے ہیں یعنی منکرِ حدیث تو کیا شک یہ لوگ کافر ہوتے ہیں؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ بھائی کا سوال قرآنین کے بارے میں ہے قرآنین ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کا انتصاب اسلام کی طرف کرتا ہے لیکن اس فرقے کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ قرآن ہمارے لئے کافی ہے ہم سنت کو نہیں مانتے صرف قرآن کو مانتے ہیں اور اسلام کے احکام کو ہم کسی بھی حکم کو ہم اسی وقت مانیں گے جب وہ قرآن کے اندر ہوگا تو وہ دوسرے لفظوں میں سراحت کے ساتھ سنت کا انکار کرتے ہیں سنت پر ایمان نہیں لاتے ہیں یہ قرآنیوں کا بنیادی عقیدہ ہے اگر کوئی آدمی قرآن کو تو مانتا ہے مگر سنت کو نہیں مانتا ہے تو ایسا آدمی کافر ہے اور اگر کوئی آدمی صرف قرآن کے ذریعے سے اسلام کے احکامات کو جاننا چاہے اسلام کے احکامات پر عمل کرنا چاہے تو بیشتر احکام ایسے ہیں اسلام کے جو معتل ہو جائیں گے بیشتر احکام ایسے ہیں جو ختم ہو جائیں گے جن پر وہ عمل ہی نہیں کر سکتا جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی آپ مثال لیں نماز کا مسئلہ ہر مسلمان کا یہ ماننا ہے کہ پانچوں کی نماز فرض ہے تو قرآن کے اندر نماز کا ذکر آیا ہے لیکن نماز کے اندر کتنی رکعات ہوں گی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا نماز کے اندر دعائیں کونسی پڑھی جائیں گی ان میں سے کوئی بھی چیز قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ قرآن کی تفسیر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ احکام جو قرآن کے اندر مجمل طور سے اللہ رب العالمین نازل فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شرح کر کے اس کی تفسیر کر کے امت کو بتاتے ہیں تو سنت کو مانے بغیر سنت پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان ایک قدم بھی نہیں چل سکتا تو اگر کوئی سنت کا انکار کر رہا ہے تو وہ اسلام کا انکار کر رہا ہے اسلام کے احکام کا انکار کر رہا ہے سنت پر ایمان لائے بغیر اس پر عمل کیے بغیر کوئی بھی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے خلاصہ یہ کہ جو قرآنین ہیں یا جو سنت کا انکار کرنے والے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں وہ کافر ہیں لیکن یہاں پر ایک بات دھیان رکھیں کہ یہ جو تکفیر ہم کر رہے ہیں یہ تکفیر مطلق ہے تکفیر معین ہم اس وقت نہیں کر رہے ہیں تکفیر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک جنرل حکم بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی صرف قرآن کو مانے سنت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے لیکن جب بات کسی معین شخص کی آئے گی تو ہم اس معین شخص پر کفر کا فتوہ لگانے سے پہلے تکفیر کے جو شروط اور زوابط ہیں ان شروط اور زوابط کی روشنی میں اس شخص کے بارے میں ہم آغور کریں گے اس کے بعد اس معین شخص کی تکفیر ہو سکتی ہے لہٰذا سنت کا انکار کرنے والے کی مطلق تکفیر تو کی جائے گی اور جب معین تکفیر کی بات آئے گی تو یہ کام کے بار اہل علم کا ہے وہ ان شروط اور زوابط اور موانے وغیرہ جو اس کے ہیں ان پر غور کرنے کے بعد وہ اس پر کفر کا فتوہ لگائیں گے لیکن مطلق طور سے یہ بات کہنا صحیح ہے کہ جو سنت کا انکار کرے وہ کافر ہیں جی آشک یہ جو ہمارے قریب کے ایک مطلب جو قرآنین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھولے ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے نبی کو مانتے ہیں تو بھولے ہم پھر کیسے کافر ہوں گے تو آپ اسے بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب کیا ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذات کو نہیں ماننا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہے جو احکام لے کر کے آئے ہیں آپ جب اس کو مانیں گے تب ہی تو یہ کہا جائے گا کہ آپ نبی کو مانتے ہیں ورنہ نبی کو ماننے کا کیا مطلب ہوا نبی کو ماننے کا مطلب یہ ہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ عرب العالمین کی جانب سے لے کر کے آئے ہیں اس پر ایمان لائے جائے اس کو مانا جائے اس پر عمل کیا جائے یہ نبی کے ماننے کا مطلب ہے ورنہ اگر کوئی ایسے ہی کہے میں نبی کو مانتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ لگو بات ہے جی سکھ آپ نے کافی اچھا مطلب بتایا ماشاءاللہ جزاک اللہ آپ اس سے دیکھیں کوئی عام آدمی بھی اگر ان سے بات کرے تو وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے ان کے جو شبہات ہیں آپ پوچھئے کیا آپ نماز پڑھتے ہو قرآن تو آپ کو کہتا ہے کی نماز پڑھو آپ نماز کیسے پڑھو گے قرآن کہتا ہے کی زکاة دوں آپ زکاة کتنا نکالو گے کیا نکالو گے کیسے نکالو گے کب نکالو گے ان سے پوچھئے تو وہ قرآن پر بھی تو عمل نہیں کر سکتا جو قرآنی ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں قرآن پر عمل کروں گا تو آپ ایسے آدمی سے پوچھو کہ آپ نماز کیسے پڑھو گے ایسے آدمی سے زکاة کے بارے میں پوچھو ایسے آدمی سے حج کے بارے میں پوچھو اس سے پوچھو کہ جب تک تم حج پوالے حکم پر عمل نہیں کرو گے تب تک تو قرآن کو نہیں مانتے ہو تو قرآن تو کہتا ہے حج کرو اب آپ بتاؤ حج کیسے کرو گے تو وہ کیا جواب دے گا تو ایسے لوگ دراصل انتہائی احمق ہوتے ہو ایک قدم بھی نہیں چل سکتے ہو تو ان کے کفر میں کسی قسم کا ذرہ برابر شبہ نہیں ہے ایسے آدمی کی کافر ہونے میں